ہمشکار دوستو آو سی کے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں دو رنگ کا ایک بہت خوبصورت ڈیزائن لائے ہوں جسے آپ بچوں کو سوٹر میں یا کسی لیڈیس پروجیکٹ میں ڈالیں یا جن سوٹر میں بھی آپ ڈالیں گے تو یہ بہت اچھا لائے گا اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اس میں دونوں سائٹ سے صرف سیدھا سیدھا ہی بڑھنا ہے آرسلائن کا یہ ریپیٹڈ ڈیزائن ہے اور ڈیزائن بہت خوبصورت ہے آنے کے لئے ہمیں دس کے ملٹیپل فندے چاہیے تو ڈیزائن بتانے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ یدی آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ڈیزائن چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا ہے تو چلیے فرانس ہم ڈیزائن بناتے ہیں تو بارڈر بنانے کے بعد آپ اسی رنگ کے ان سے سبی فندے سیدھے بن رہے ہیں ہم پہلی لائن میں سبی فندے سیدھے بن لیں گے تو پہلی لائن میں ہم نے سبی فندے سیدھے بن لیے ہیں اب رانگ سائٹ سے بھی سبی فندے سیدھے بننا ہے اس دیزائن میں ہمیں دونوں سائٹ سے صرف سیدھا سیدھا ہی بننا ہے اور آرٹ لائن کا یہ ریپیٹڈ ڈیزائن ہے ڈیزائن دھیان سے دیکھئے گا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے مرانے میں بہت ہی آسان تو ہم نے دو لائن سیدھا سیدھا بن لیا ہے یہ ڈیزائن کا لائن نہیں ہے بلکہ یہ ڈیزائن کے لئے ڈیزائن تیار ہو گیا ہے تیسرے لائن سے ہم اپنا دوسرا کلر اٹیش کریں گے تو میں نے اپنا دوسرا کلر اٹیش کر لیا ہے اب یہاں سے ڈیزائن شروع ہوتا ہے تو اپنے سیکنری کلر سے ہم پہلا فندہ سیدھا بنیں گے نیکسٹ فندے کو سلپ کریں گے پھر چھے فندہ سیدھا ایک دو تین چار پانچ اور چھے نیکسٹ فندے کو سلپ کریں گے پھر ایک فندہ سیدھا تو یہ دیکھئے ہمارے دس فندے ہو گیا ہے دس فندے کا یہ ڈیزائن ہے اور انہی دسوں فندوں کو ہمیں پوری لائن میں ریپیٹ کرنا ہے یعنی اب ایک فندہ اور ہم سیدھا بنیں گے پھر ایک فندہ سلپ کریں گے پھر چھے فندہ سیدھا ایک فندہ سلپ کریں گے پھر ایک فندہ سیدھا اور پھر یہاں سے ہمارا تیسرا ڈیزائن شروع ہو جائے گا یعنی ایک فندہ سیدھا ایک فندہ سلپ کرنا ہے پھر چھے فندہ سیدھا پھر ایک فندے کو سلپ کرنا ہے اور لاسٹ فندہ سیدھا تو ہمارا ڈیزائن کا یہ پہلا لائن کمپلیٹ ہوا چھے کے بعد ہمارا ہے اگلے میں دو فندے بیچ میں دو سلپ کی ہوئے فندے کے بیچ میں دو فندے آ رہا ہے تو ہمارا پہلا لائن کمپلیٹ ہو گیا رونگ سائٹ سے ہم پہلا فندہ سیدھا بنیں گے نیکسٹ فندہ یہ سلپ کیا ہوا فندہ اسے سلپ کریں گے اس کے پہلے ہم کو اپنے طرف کر لینا ہے پھر ان دوسری اور کریں گے چھے فندہ سیدھا پھر ان اپنی اور سلپ کی ہوئے فندے کو سلپ کریں گے ان دوسری اور اگلا فندہ سیدھا تو انہی دسوں فندوں کو ہمیں پوری لائن میں دھرانا ہے ایک فندہ سیدھا ان اپنی اور اگلا فندہ سلپ کرنا ہے ان دوسری اور چھے فندہ سیدھا ان اپنی اور ایک فندہ سلپ کرنا ہے ان دوسری اور ایک فندہ سیدھا تو انہی دس فندوں کو دھراتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے ہمارا دوسرا لائن یہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم سامنے کی طرف ہیں اور یہ ہمارا تیسرا لائن ہے تو اب اس لائن میں ہم اپنے پرائمری کلر سے بنائی کریں گے تو پہلے فندے کو سلپ کر لیں گے پھر آٹھ فندہ ہم اپنے پرائمری کلر سے سیدھا بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ یعنی دیکھیں بیچ کے چھے فندے اور سائٹ کے دونوں فندے یہ ہمارے آٹھ فندے سیدھے ہو جائیں گے اور یہ بیچ کے جو دو فندے ہیں انہیں ہم سلپ کر لیں گے پھر آٹھ فندے سیدھے یہ چھے فندے اور سائٹ کے دو فندے یہ آٹھ فندے سیدھے اور بیچ کے یہ جو دو فندے ہیں انہیں ہمیں سلپ کرنا ہے تو آٹھ فندہ سیدھا تو دو فندہ سلپ کرنا ہے آٹھ فندہ سیدھا بننے کے بعد لاسٹ میں جو یہ فندہ ہے اسے ہم سلپ کر لیں گے اور رانگ سائٹ سے سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کر لیں گے اور بنا ہوا فندہ سیدھا انہیں اپنے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کرنا ہے انہیں دوسری اور بنا ہوا فندہ سیدھا انہیں اپنے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کرنا ہے انہیں دوسری اور بنا ہوا فندہ سیدھا تو اس طرح ہمارا یہ چوتھا لائن کمپلیٹ ہوتا ہے اب پانچوے لائن میں ہم اپنے سیکنڈری کلر سے تین فندے سیدھے بنیں گے ایک دو تین نیکس فندے کو سلپ کریں گے پھر دو فندہ سیدھا نیکس فندے کو سلپ کریں گے اور چھے فندہ سیدھا دیکھیں دو فندے جو ہم نے سلپ کیے تھے وہ اور دو سائٹ کے فندے یہ چھے فندے ہمارے سیدھے ہو جائیں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھے دو سلپ کیے وہ فندے اور دو سائٹ کے فندے چھے فندے سیدھے ہو گئے اگلے فندے کو ہمیں سلپ کرنا ہے پھر دو فندہ سیدھا نیکس فندے کو ہمیں سلپ کرنا ہے پھر چھے فندہ سیدھا یعنی ہمارا پہلا لائن بس یہ دھیان دینا ہے ہمیں چھے فندہ سیدھا پھر نیکس فندہ سلپ کرنا ہے پھر دو فندہ سیدھا اب دیکھیں یہ دو فندے جو ہیں وہ ان چھے فندوں کے تیسرے اور چوتھے فندے ہیں دو فندہ ہم سیدھا بنیں گے نیکسٹ فندہ سلپ کریں گے لاسٹ میں تین فندہ بچے گا انہیں ہم سیدھا بنیں گے اب رونگ سائٹ سے بنا ہوا فندہ سیدھا بنیں گے اور سلپ کیے ہوئے فندے کو سلپ کریں گے بنے ہوئے فندے کو سیدھا بننا ہے اور سلپ کیے ہوئے فندے کو سلپ کرنا ہے سلپ کرنے سے پہلے ان کو اپنی طرف کر لینا ہے سیونتھ رو اور فرنٹ سائٹ اور اپنے پرائیمری کلر کے ان سے اب چار فندہ سیدھا بنیں گے ایک دو تین اور چار اور جو یہ دو فندے ہیں انہیں ہمیں سلپ کر لینا ہے اب چھے فندہ اور سائٹ کے دو فندے ان آٹھ فندوں کو ہمیں سیدھا بن لینا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ آٹھ فندے کو سلپ کیا اب دیکھیں پھر دو فندہ آگیا تو ان دو فندوں کو ہمیں سلپ کرنا ہے پھر آٹھ فندے سیدھے اور بیچ کے دو فندوں کو ہمیں سلپ کر لینا ہے لاسٹ میں چار فندہ بچے گا جنہیں ہمیں سیدھا بن لیں گے اور رونگ سائٹ سے بنے ہوئے فندے سیدھے بنے جائیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کر لیا جائے گا تو دیکھیں فرانس آٹھ لائن کا یہ ریپیٹڈ ڈیزائن ہے اور یہاں پہ ڈیزائن کمپلیٹ ہوتا ہے اور انہی آٹھ لائنوں کو ہمیں اوپر اوپر دھورانا ہے اور دیکھیں ایک یونک سا یہ پیٹرن بنتا چلا جائے گا دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے بنانے میں آسان اور بننے کے بعد بہت خوبصورت سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا تو فرانس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے آپ اسے ایک بات ضرور ٹرائی کیجئے بہت خوبصورت ڈیزائن ہے تو فرانس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے آشاہ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا جدی آپ کو ڈیزائن اچھا لگا ہو آپ کو پسند آیا ہوگا